اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائی مہربان اور وہم کرنے والا ہے آج ہم اپنے سبق میں پیش اور واو کا فرق دیکھیں گے لفظ کے بعد پیش لگنے سے اس کا آواز کیسے نکلتی ہے اور واو کے بعد آپ یہ الفاظ پڑھیں اور ان کی آوازوں پہ غور کریں جیسے رک اور روک رے کے اوپر پیشا اور پھر ہم نے واو کے ساتھ رک اور روک تو روک جو ہے وہ موٹی ہواس سے پڑھا جاتا ہے اور روک میں وہ لمبی ہو جاتی ہے یعنی رے کو او کو ایک علف کی آواز جتنا لمبا کیا جاتا ہے تو آپ اب آگے یہ الفاظ پڑھیں اور ان کے اوپر پیش اور واو کا لگا کے اضافہ کر کے جیسے ہے گل تو سوچیں گل کو گاف کے اوپر پیش لگانے سے گل گل پھول کو کہتے ہیں اور اگر ہم واو لگا دیں کہ تو کیا بن جائے گا گول شاہ باش زمین گول ہے سورج بھی گول ہے زمین سورج کے گرد بھونتی ہے اگلا لفظ ہے تول اگر واو نکال دیں تو اس کے اوپر تول ہوتا ہے کسی جیس کو میر کرنا ماپنا تو ہمیں ناب تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے تول تل تل گیا یعنی کہ وہ اپنی بات پہ اڑ گیا تل اور تول اسی طرح اگلا لفظ ہے بلا اور بلا کسی کو آپ دور سے آواز دیکھ کے بلاتے ہیں شاباش بے کے بعد واو لگائیں تو کیا بن جائے گا بولا تو بولنے کے لیے زبان استعمال کرتے ہیں بلانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اشارے سے بھی بلا سکتے ہیں ٹھیک ہے بول کھل کھل جا اپنے دماغ کو کھولیں اور اچھی باتیں اس میں ڈالیں اور کھ کے اوپر پیش اور لام کھول اور اگر ہم بیچ میں واو لگا دیں تو بن گیا کھول شاباش تو ہمیں اپنے دل کے دروازے کھولنے ہیں تاکہ اچھی باتیں سوچیں اور اچھی عمال کریں سوک تو سوک کوئی چیز خوشک ہو جائے تو کہتے ہیں وہ سوک گئی ہے اور اگر ہم واو ہٹا کے سین پر پیش نکال دیں تو کیا بن جائے گا شاباش سوک سوک کہتے ہیں آرام کو کہتے ہیں نا وہ سوک اسے بڑا زندگی میں سوک ہے تو سوک حاصل کرنے کے لیے اللہ کا شکر گزار ہونا بہت ضروری ہے تو یہ ہو گیا اب ہے گھول تو واو نکال دیں تو کیا بن جائے گا گھول شاباش تو گھول لان کسی چیز کو مکس کرنا ہوتا ہے جیسے چائے میں چینی گھولتے ہیں اور گھول ویسے کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے کہہ دیں وہ گھول مل گیا تو اگلا لفظ ہے سنا تو سین واو سنو علیف کی بجائے واو لگا دیں تو کیا بن گیا سنو سنا تم نے بھی سنا میں نے بھی سنا اور سنو بات سنو کسی سے جب ہم کہتے ہیں مڑ میم پیش ڈے مڑ پیچھے گھوم کے دیکھنا اور اگر ہم میم کے ساتھ واو لگا دیں تو کیا بن جائے گا شاباش مڑ تو جب ایک سڑک سے ہم گھومتے ہیں ٹرن ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں مڑ پھر ہے لوٹ لوٹ کے اوپر واو ہٹا کے لگا دیں پیچھ تو کیا بن جائے گا شاباش لوٹ وہ لوٹ پھٹ گیا اسے کسی نے اس کی چیزیں چھین لیں اور لوٹ کوئی آ کے آپ سے چیزیں لے جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو ہمیں پانی دیتا ہے پیاس لگی تو پانی پھلایا آسمان سے بارش آتی ہے بھوگ لگتی ہے تو اللہ کھانا کھلاتا ہے اس نے ایسی ایسی چیزیں زمین سے پیدا کی ہیں جو ہم کھانے کے لئے استعمال کرتے ہیں بات کرنے کے لئے زبان دی آپ دیکھیں اگر زبان نہ ہوتی تو ہم کس طرح سے باتیں کرتے کیسے آپ نہ آپ واضح کرتے ہیں پرسکون کلب سے نوازا ہر وقت چوبیس گھنٹے ہمارا دل دھڑکتا رہتا ہے ہمارے جسم کے ہساری سے میں خون پہنٹا ہے اور سیدھا رستہ مجھے دکھایا اہد نصرات المستقیم اللہ مجھے اور آپ کو سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق دے کھرے کھوٹے میں فرق بنایا جیسے دن رہتا ہے اسی طرح جھوٹ اور سچ واضح کر دیا رہنے کو ایک خوبصورت گھرانہ دیا اور پھر علم و سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے علم و عمل کا پروانہ دیا ہم لکھ پڑھ سکتے ہیں اپنے علم سے اپنے آپ کو سموار سکتے ہیں سردی اور گرمی سے بچائے اللہ نے انسان کو عقل دی جس سے وہ گھر بناتا ہے کپڑے ایسے پہتا ہے جو سردی اور گرمی سے بچاتے ہیں اور ماں باپ سے پر ورشک رہی آپ سوچیں ماں باپ نہ ہوتے تو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہومسکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے اس کی دوسری ویڈیو کے لیے بھی یوٹیوب چینل پہ جائیں